سوچ میں یہ تھا کہ گنگا کے کنارے کے گاؤں ہیں جن کو ہم لوگ لے رہے ہیں ادھین کے لیے تو اس میں جو پانی کی اپلدتہ ہے وہ اور گاؤں سے بہتر ہوگی لیکن اس میں بھی پانی کی سمسیاں پچھلے کئی سالوں میں بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے جل سرکشہ کی بات جب ہم لوگوں نے شروع کری تو لوگوں کو یہ کونسپٹ اتنا سمجھ میں نہیں آرہا تھا ہے کیونکہ پانی کی سمسیاں جو کیونکہ ہم لوگ سمتل میں ہیں تو اتنی جاندہ پریشانی ان کو دکھتی نہیں ہے کہ جہاں دیکھا وہاں گاڑ لیا اور اپنا پانی نکالنے لگے جب ہم نے پانی کی سمسیاں کے بارے میں باتشیت کرنا شروع کیا تو یہ جان کر بہت آشیر ہوا ہم لوگوں کو کہ پانی کی سمسیاں کے بارے میں بات کرنے کے لیے ایسا کوئی منچ نہیں نہیں ہے جہاں پر سماج کے ویبھن ورگوں کے لوگ سرکار کے ساتھ جوڑ کر پانی کی سمسیاں کے بارے میں باتشیت کر سکیں اور اس کا سمادھان نکالنے کی کوشش کر سکیں تو وہیں سے ایک وچار دھارہ کا جنم ہوا کیوں نہ ہم لوگ ایک جل چاپال کا سری جن کریں جب ہم لوگوں نے کام کی شروعات کی تو جل چاپال کرنے کے لیے سب سے پہلے پردھانوں گرام پنچائت اور اس کے بات سچیو پھر بیڈیو ان سب ہی لوگوں کے ساتھ چرچہ کی گئی چرچہ کرنے کے بعد ان کی ایک سہمت ہی بنائی گئی اور سہمت ہی جب ان کی ملی اس کے بعد ہم لوگوں نے پہلی جل چاپال کا ایوجن گاؤں میں کیا پہلی جل چاپال جب ہم لوگوں نے کری تو اس میں ہم لوگوں نے دو مدے رکھے تھے ایک تھا ہمارا کلائیمیٹ چینج اور دوسرا تھا جنڈر تو پہلے ہم لوگوں نے کلائیمیٹ چینج پہ ہم لوگوں نے باتشیت کری کلائیمیٹ چینج کے لیے ہم لوگوں نے کچھ ٹولز ایڈاپٹ کرے تھے بنائے تھے جس میں انفارمیشنز تھی ایک تو ہزارٹ رینکنگ تھی جس میں جوڑی بنائی گئی تھی جیسے سوکھا ہے توفان ہے باڑھ ہے بے موسم بارش ہے پالا ہے ان سب کا کیسے اثر پڑتا ہے ہمارے سمدائے کے اوپر اس کا ہم لوگوں نے خطروں کی رینکنگ کے مادہم سے یہ جاننے کی کوشش کی اس دوران ہم نے یہ بھی محسوس کیا کہ جو ہمارا بے موسم بارش ہے اور ہمارا پانی ہے اس کا ایک کیسا رسطہ ہے اس کو بھی لوگوں نے سمجھنے کا پریاز کیا جنڈر ایشوز میں ہم لوگوں نے یہ پوچھا تھا کہ یہ بتائیے کہ جو پانی بھرنے کا کام ہوتا ہے گھریلو کام اور جو گھر کے کام ہوتے ہیں یا نہانے دھونے کا کام اس میں سب سے عدد کون کرتا ہے بہت تیجی سے محلاؤ نے بولا تھا کہ یہ سب کام تو محلاؤ کا ہی ہے اس کاریکرم میں ہمیں جو لگا کہ جو پانی کا پربندھن ہے وہ بھی محلائیں ہی کرتی ہیں اور اس کا اپیوگ بھی محلائیں کرتی ہیں محلائیں جو ہیں کم سے کم دھائی سے تین گھنٹا نلوں سے پانی لاتی ہیں اور ان کا اپیوگ کرتی ہیں تو لگا کہ ان کی اگر بھاگیداری اس میں ہوگی تو جو ہمارا پانی کا سنچین کا ایک مددہ ہے وہ کافی اچھے سے وہ سمجھ پائیں گی جب ان کی سہبھاگیتہ بڑھے گی تو پانی کے سنچین اور پانی کے اپیوگ اور دورپیوگ پر بھی چرچہ کی جا پائے گی ویسے تو ہمارا فوکس پورا پینے کے پانی کے لیے ہے لیکن ہم نے جب دوسری جلچہ اپال کی جسے ہم وارٹر بسٹنگ کی جلچہ اپال کہتے ہیں اس میں بھی ہم نے سمجھ دائے کے ساتھ یہ جانے کی کوشش کی کہ ہمارے گاؤں میں پانی کتنا اپلپد ہے اور ہم کتنا خرچ کر رہے ہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آمدنی اٹھنی اور خرچہ روپیہ ہم نے چھوٹے چھوٹے پوائنٹ کو لیا تھا کہ آپ شوچالے کے لیے اگر جاتے ہیں تو کتنا پانی کی ضرورت ہے آپ اگر نہانے کے لیے جاتے ہیں تو کتنا پانی کی ضرورت ہے آپ کو اگر کپڑا دھوننا ہے تو کتنا پانی کی ضرورت ہے ایک چیز اور کری کہ کئیوال گھریلو کام نہیں اس کے ساتھ ساتھ جانور بھی تھے تو جانوروں میں کون کون سا جانور کتنا کتنا پانی پیتا ہے دیکھنے میں یہ آیا کہ جو کھیتی میں سب سے زیادہ پانی کی آوشکتہ ہوتی ہے چونکہ ہمارے جتنے پارمپرک سروت ہیں پانی کے چاہے وہ تالاب ہوں چاہے وہ کونہ ہوں وہ سب سوک چکے ہیں تو کرسی کار کے لیے جو پانی آج یوز ہو رہا ہے وہ پینے والا پانی ہے جو ہمارے بھوگر سے پانی نکالا جا رہا ہے اور سروادک پانی کرسی کار کے لیے ہی یوز ہو رہا ہے تو ہم نے گاؤں میں جتنے جلسروت ہیں ان کی وارٹر ٹیسٹنگ بھی کر آئی فلورائیڈ آرسینیک اس طرح سے کر کے ہمارے سولہ پیرامیٹر تھے اس میں ہم نے جلسروتوں کی جاج کر آئی اس میں سب سے بڑی دکت والی بات یہ تھی کہ فلورائیڈ جیسے کیمیکل فلورائیڈ جیسے رشائن بھی ہمیں ٹیسٹنگ کے دوران جانکاری میں ملے فیکل بھی ملہ آیا کہ ہماری جلسروتوں میں ملہ جلسروت ملہ آئے اور اس کے بعد ہم نے لوگوں کے ساتھ بیٹک کر کے لوگوں کو جا گروپ بھی کیا کہ فلورائیڈ کے لکچھن کیا ہے اور ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے ان پر بھی ہم لوگوں نے بیسک اورینٹیشن کیا کچھ کھیل کے مادیم سے بھی ہم نے بچوں کو کی فلورائیڈ کیا ہے اس کو کیسے لوگ سمجھیں داتوں جیسے داتوں کا سمٹمس ہے ہڈیوں کا ٹڑھاپن ہے تو یہ بیسک لکچھن ہمارے بچے بھی آج گاؤں کے بتا سکتے ہیں جلچوپال کیا ہے یہ کیا کرتا ہے اس میں آپ لوگ کیا باتیں کرتے ہیں تیسی جلچوپال میں یہ ساری باتیں ہم لوگوں نے کریں کہ بھائی یہ آپ نے بتایا تھا یہ خطرے بتایا تھے آپ نے وارٹر لیویل بتایا کہ اتنے سے اتنے لیچے گر گیا ہے آپ نے یہ بتایا کہ مہلائیں پانی بھرتی ہیں اس کو کیا کیسے ہم پورا کر سکتے ہیں کس طریقے سے ہمارا فوکس جو ہے وہ ڈرنکنگ وارٹر ہے اور اگر اس کو بھی دیکھ لیں تو ہمارے پاس کتنا پانی ہے پانی ہمارے پاس لبد پانی کم ہے لیکن ہمارے پاس زیادہ ہے تو جول چاپال میں جل سنچین کے بارے میں نکلا تو اس سے یہ پتا چلا کہ جو ہمارا ورشا کا جل ہے وہ پورا بہ کے نکل جاتا ہے تو ایسے میں ہم لوگوں نے ایک ابھیان کی شروعات کی جس کو آکاش گنگا کہتے ہیں ابھیان اور اس ابھیان کے تحت گاؤں میں سبھی لوگوں کو یہ بتایا گیا ہم لوگوں نے بتایا کہ جو عرشا کا پانی پورا بہ کے نکل جاتا ہے اس کو کسے سنچین کریں we have to conserve the existing ponds the existing traditional structures which were already there we have to conserve that there are so many wells which have become abandoned with time clean it up if possible if not possible use them as an observatory well because once you are recharging the ground water everybody would want to notice some visible change right now if the change is happening چیزی لیٹر لگتا ہے پانی میرا دام مالتی ہے اتنے الپ سمئے میں جتنے الپ سمئے کیا پریوجنا تھی یہ دیکھ کر میں اشار چکت ہوں کہ کس طرح آج نیپال اور بانگلہ دیش اور بھارت کے لوگ جو ندی جو گنگا ندی کی بیسن میں رہ رہے ہیں وہ پانی کے مدے کو لے کر ایک دوسرے کے دیشوں میں جا کر آپس میں مل کر ایک سموائد کی پرکریہ بنا رہے ہیں کہ یہ گنگا ندی اور بھوجل اور اس کی گڑووٹا کو لے کر اور اس کے فلوس کو لے کر جو جڑاو ہے وہ ہم سبھی دیشوں کے لوگوں کو کس طرح پرابیت کرتا ہے اور ہم ہم ویبن دیشوں میں یعنی ایک ندی جس کا کیچمنٹ ایک سے زیادہ دیشوں میں ہے کس طرح یہ ایک دوسرے کو پرابیت کرتی ہیں اور اس طرح ہم اس کا پرابندھن کیسے کریں تاکہ جو اس کا نکاراتمک پرابیت ہے جو نیچے لوگ رہتے ہیں ان کے اوپر اس کو کم کیا جا سکے یہ پانی کے مددوں پر کارے کرنے والا بہت ہی سشکت منچ نکل کے آیا ہے اور اسے گرام اسطر پر پنچائت اسطر پر بلوک اسطر پر جنپدی اسطر پر اور اس کے بعد آج راج اسطر پر کارے کرتے ہوئے دیکھنا میرے لئے بہت ہی انوٹھا اور انکرنی انبھاو رہا ہے جل چوپال سے پہلے ہم لوگ یہ سوچتے ہم لوگ اپنے اپنے کاموں میں دھیان دیتے تھے یہ نہیں سوچتے تھے کہ ہم لوگ جو جمین میں وارٹر لیویل ہے وہ کم ہوتا چلا جا رہا ہے ہم لوگ پانی کا یوز کرتے تھے اب جو جل چوپال کے مادے ہم سے ہمیں جانکاری ملتی ہے اس حساب سے ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم اس طریقے سے اس طریقے سے پانی کم خرچہ کریں گے تو ہمارے آنگے کے لئے ہو گئی ہے کسی کو کم کسی کو زیادہ تھوڑی تھوڑی جانکاری لگ بک سب ہی کو ہوتی ہے آپ آپس میں باتیں کرتے ہیں لیکن اب انس پہ کوئی نکل کر نہیں آ رہا تھا جل چوپالوں میں کیا ہوا کہ ایک جگہ ہم دس سے بیس سے پچاس لوگ سو لوگ ایک جگہ بیٹھنے لگے اور اس پر چرچہ کرنے لگے the local communities have started talking to each other they are interacting with each other and they are identifying their problems and sharing their solutions with each other and they are now very much concerned and very much aware what are the problems they are facing ہم لوگ یہ جب بیٹھ کے اکرتی تھوڑ کے اور اپنی باتیں سب لوگ رکھتے ہیں ہمارے پار تو وہ ہم اس کو گرام پنچایت کے مادرم سے پرستاوید کر کے کاریوجینہ میں ڈالتے ہیں تو ان لوگوں نے کافی کچھ جو ہے ہمارے گاؤں کو جاگروپتہ دی ہے تو اس جاگروپتہ سے کافی کچھ صدار دیر دیرے آ رہا ہے بھائی فارک تو جاگروپتہ بہت اوجانتا ہوئی ہے اور چوہ پار میں جب بلایا سب لوگوں کو آیا سمجھ میں بھی آیا ہے ہم نے تو اسی دن بولے تھے چوہ پار میں کی مطلب آپ نہیں آئیں گے تو کیا کام بند ہو جائے گا اس کو آگے بڑھائیں گے اور میرے سارے لوگ رام پنچایت کو وہ بھی بولے تھے کہ میرا پردھان بھی جہاں ہے وہاں ہم لوگ بھی آگے بڑھیں گے تو آگے تو بڑھنا ہے ہم لوگوں کو تو آگے تو آگے اور دن کو بڑھیں گے کو آگے جہاں ہے جہاں ہوسکے 已دیرionsui آپ میں جو On